آج ہمارے پاس یہ ایم ٹو کی ایک خراب ہارڈ ڈرائیو آئی ہے جو بھائی جان لے کے آئے ہیں ان کے لیپ ٹوپ میں یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی تھی انہوں نے ہارڈ تو دوسری لگوالی ہے ونڈو بھی انسٹال ہو گئی ان کا لیپ ٹوپ بلکل پرفیکٹ چل گیا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کا بہت قیمتی دیٹا ہے تو یہ دیٹا نکال کے دیں تو آج ہم آپ کو ایم ٹو ہارڈ ٹھیک کر کے دکھاتے ہیں نہ صرف ٹھیک کر کے دکھائیں گے بلکہ جیسے ہی یہ ٹھیک ہوگی اس میں جتنا بھی ڈیٹا موجود ہے ایز ایٹیز وہ اپیر ہو جائے گا اور یہاں پہ پھر میں آپ کو وہی بات بتا دوں کہ اس میں تھیوری وہی ہم نے یوز کرنی ہے جو ہم نے آپ کو ریم کے رپیر کرنے میں سکھائی ہے یو اس پی کے رپیر کرنے میں سکھائی ہے عام جو ایچی ڈی ڈی ہارڈ ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ہم نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہی سیمپل چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کا بہت پروفیشنل ہونا ضروری نہیں ہے جس سیمپل چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ ہارڈ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اس کا ڈیٹا بھی بت جائے گا اب اس ہارڈ کو ڈریکٹلی ہم کمپیوٹر کے ساتھ لگا آنی سکتے تو آسانی کے لیے ہم نے یہ جو کنورٹر ہے ایم ٹو ہارڈ کا کنورٹر ہے اس میں اس کو لگا کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کر کے اس کے ایم ٹو کا کنورٹر ہے یہاں پہ شاہد بھائی اس کو فٹ کر رہے ہیں اس کو فٹ کریں گے تو ہمارے پاس ساتھا پاور جیک اور ساتھا ڈیٹا کیبل دونوں جیک اویلیبل ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہی جو دو جیک ہیں یہی دو جیک کی اس ہارڈ میں بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پاور جیک ہے اور یہ ڈیٹا کیبل کا جیک ہے یہاں بھی یہ پاور اور ڈیٹا دونوں ہمارے پاس اویل ہو گئے ہیں تو ہم نے یہ کیبل باہر نکال لی ہوئی ہیں یہ میں نے پلگن کر دی اور یہ ڈیٹے والی کیبل لگا دی تو یہاں میں مائی کمپیوٹر اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں دو پارٹیشن شو ہو رہی ہیں سی اور ڈی یہ دونوں میری ہیں اور دیکھیں جیسے ہی یہ میں نے ہار لگائی ہے یہ گرم ہونا شروع ہو گئی ہے یعنی ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ اس میں کوئی شارٹنگ ہے ایچری سینسل بھی ہم نے کھولا ہوا اس میں بھی چیک کروا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ سنگل ہارڈ رائیو جو میری ہے اس کی کیبل لگی ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ میری اپنی ہارڈ رائیو وان ٹی بی کی وہ شو ہو رہی ہے تو اس کو اتارتے ہیں اتار کے سیمپل وہی ڈائیگونسٹنگ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا فالٹ ریموو کرتے ہیں یہ سٹکر وغیرہ نکال دیں یہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے تو کنفرم ہے کہ اس میں کوئی شارٹنگ ہے یا تو کوئی اس کا آئیسی سارٹ ہو گیا ہے یا پھر اس کا وہ جو ایس ایم ڈی کوپیسٹر جس کی ویلیو پی ایف میں میئر ہوتی ہے وہ والا خراب ہو گیا ہے اس کا ڈیٹا بسنگ بارے گا کوئی چکر نہیں نکلنا ایسے کیس عموماً آسان اور سیمپل ہوتے ہیں یہ آسانی سے حل ہو جاتے ہیں دیکھیں شاہد بھائی نے اس کا سٹکر اتار دیا ہے یہاں میں اس کو فوکس کرواتا ہوں اب یہ دیکھیں اس میں وہی یہ ایس ایم ڈی کپیسٹر لگا ہوا ہے یہاں لگا ہوا ہے تو یہاں بھی لگا ہوا ہے اسی طرح ڈیفرنٹ جگہ پہ یہاں بھی لگے ہوئے ہیں یہاں بھی لگا یہاں بھی اور یہ فیوز لگے ہوئے ہیں اور یہاں بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ فیوز ہے تو فیوز تو نو ڈاؤٹ اس کے ٹھیک ہوں گے ویسے ہم چیک بھی کر لیتے ہیں اشارت بھائی ذرا چیک کروائیں ون بائی ون کر کے دیکھیں یہاں ریڈنگ دیکھیں زیرو بہو رہی ہے تو یہ فیوز اوکے ہے یہ والا فیوز ہے اس کو چیک کریں دیکھیں یہ والا ہے نیچے کوائل ہے اس کے یہ بھی فیوز ہی ہوتا ہے یہ کوائل یہ دیکھیں بلیک کلر میں جو ہے وہ فیوز ہے اس پہ جائیں اب فیوز اس کے اوکے ہیں تو ہمیں مسئلہ یہاں تو تو یہ والا آئی سی یہ آئی سی جو ہے یہاں پہ گرم ہو رہی ہے یہ شارٹ ہو گیا یا اس سے اٹیچ جو ایس ایم ڈی کپیسٹر ہیں یہ والا کپیسٹر چیک کریں درہا شاہل بھائی یہ والا دیکھیں یہی بات ہم پہلی ویڈیو سے لے کر اس ویڈیو تک آپ کو سمجھاتے آ رہے ہیں اس کی ریڈنگ زیرو نہیں آنی چاہیے ایس ایم ڈی کپیسٹر کی تو یہ شارٹ ہو چکا ہے یا یہ شارٹ ہو چکا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ کون سا ہے کہ اس کو جیسے ہی ہم اتار لیں گے ہیٹ گن سے اتاریں گے یا کابیے سے اتاریں گے یہ جب اتر جائے گا تو یہاں پہ دو پوائنٹ رہ جائیں گے ایک گراؤنڈ کا ہوگا ایک بولٹ کا ہوگا تو ہم میٹر رکھ کے دیکھیں گے کہ یہ والی جگہ شارٹ ہے یا یہ جو ایس ایم ڈی کپیسٹر ہے یہ شارٹ ہے تو آپ دیکھیں صرف یہی شارٹ نہیں ہوگا جس کی ویسے گرم ہو رہی ہو سکتا اور بھی شارٹ ہو یہ والا چیک کریں یہ والا دیکھیں یہ بھی شارٹ ہے کوئی اور دیکھیں کوئی اور بھی شارٹ ہے دیکھیں یہ بھی شارٹ وہ ہو رہا ہے یہ شارٹ نہیں ہے تو ہم نے پانچ ایس ایم ڈی کپیسٹر جن کی ویلیو پی ایف میں ہوتی ہے چیک کیے ہیں پانچ شارٹ ہمیں مل چکے ہیں دوسری طرف جائیں کوئی اور بڑے والے چیک کریں یہ یہاں پہ یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں ہاں یہاں چیک کریں دیکھیں یہاں پہ بھی شارٹنگ ہے اب سمپل آپ ایک بات کو سمجھیں کہ اس میں اتنے زیادہ ایس ایم ڈی کپیسٹر شارٹ وہ ہو رہے ہیں تو سارے تو خراب نہیں ہو سکتے نو ڈاؤٹ میرے پاس بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں ایگزیکٹلی جان سکو کہ ان میں سے کونسا خراب ہے اس کے لیے ہم ایک سمپل فارمولا کرتے ہیں کہ اس ہارڈ کو دوبارہ پلگن کرتے ہیں پلگن کر کے میں ہاتھ لگا لگا کے دیکھتا ہوں جو زیادہ جلدی گرم ہو رہا ہوگا عموما وہی خراب ہوتا ہے اس کو ہم اتاریں گے اگر ہماری شارٹنگ نکل گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم نیکس والے کو اتاریں گے اور جیسے ہی ہمیں کوئی فارٹی کپیسٹر مل جائے گا اس کی جگہ پہ ہم ایک اوکے کپیسٹر لگا دیں گے یہاں پہ ایک اور بات دیان میں رکھیں یہ جو ایم ٹو ہارڈ ہے اس میں اتنے زیادہ وولٹیج نہیں ہوتے اس میں عموما 1.2 وولٹ ہوتے ہیں 1.8 وولٹ ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ 2.5 سے لے کے 3.3 تک وولٹیج ہوتے ہیں اب آپ لوگ یہاں پہ کنفیوز مت ہو نا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک شارعہ دو وولٹ ایک شارعہ آٹھ وولٹ دو شارعہ پانچ وولٹ اور تین شارعہ تین وولٹ ہوتے ہیں ایکچلی دیکھیں اس ہارڈ کی اپریٹنگ میں موسلی تین شارعہ تین وولٹ اور کچھ ہارڈوں میں دو شارعہ چھے وولٹ ہی ہیں دو شارعہ پانچ وولٹ ہی ہوتے ہیں یہ چونکہ ہم نے اس ہارڈ ڈرائیو کو ہم نے کنورٹر کے اندر فٹ کیا ہے تو کنورٹر کو یہ بارہ وولٹ پانچ وولٹ کا جیک لگ رہا ہے تو اس لیے اس وولٹیج سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ والے وولٹیج ہیں اس کے جو ایکچل وولٹیج ہیں ایم ٹو ایس ایس ڈی ہارڈ کے وہ تین شارعہ تین وولٹ کے لگ بگی ہوتا ہے اس میں پانچ پرسنٹ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے ان کی جگہ پہ اگر ہمیں کوئی خراب مل جاتا ہے ڈی 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 ڈو ریم ہے اس میں سے اسی سائز کا اس ایم ڈی کپیسٹر اتار کے ریپلیس کر کے اپنی ایم ٹو ہارڈ کو اوکے کر سکتے ہیں اگر فارڈ اس کے کپیسٹر میں ہے تو اب ہم دوبارہ اس کو کنورٹر میں اور دیکھتے ہیں کون سے والا زیادہ گرم ہو رہا ہے یہ ماری پاور کیبل اور ڈیٹا کیبل دونوں لگ گئی ہیں یہاں پہ گرم نہیں ہو رہا یہ والا حیثہ گرم ہو رہا ہے یہاں پہ خاص کر یہاں پہ میرا انگوٹھا جیسے میں لگاتا ہوں تو فیل ہوتا ہے کہ نیچے جیسے آگ سی جار رہی ہو تو سب سے پہلے ہم یہ والے جو دو کپیسٹر ہیں یہ والے دو ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہاں پہ زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے تو ان کو ہم اتار کے دیکھتے ہیں اب یہ ہماری لک ہے کہ ہمیں فرسٹ اٹیمٹ پہ ہی مل جاتا ہے فالٹی کپیسٹر یا اس طرح ہے کہ ہمیں کو تین چار اتارنے پڑتے ہیں تو میں اس کو ہیٹ گن سے اتارتا ہوں اب ہم اس کی ریڈنگ لیتے ہیں کہ یہ والی جو دیکھیں ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے دیکھیں کپیسٹر اتر چکا ہے لیکن شارٹنگ سیم کی سیم ہے بز بھی آ رہی ہے اور ریڈنگ بھی زیرو پہ جا رہی ہے اب ہم کپیسٹر کو چیک کرتے ہیں یہ کپیسٹر جو خراب نہیں ہے یہ والا شارٹ نہیں بور رہا لیکن جیسے ہی ہم اس کو وہاں پہ لگا دیتے ہیں انسٹال کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کی شارٹنگ شروع ہو جاتی ہے اچھا اب اس کو اتارتے ہیں دوسرے والا جو تو اب وہ ہم جہاں پہ یہ کپیسٹر لگا ہوا تھا اس جگہ کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں پوائنٹ پہ میں نے میٹر کی دونوں سوئیاں رکھ دی ہیں تو یہاں پہ کوئی بز نہیں بور رہی جو آواز آ رہی تھی اور ریڈنگ زیرو زیرو تھی وہ زیرو زیرو ختم ہو کے وہاں پہ فوکس کریں وہاں پہ ریڈنگ آ گئی ہے تو اب اس کپیسٹر کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ زیرو ہے تو مطلب یہ فالٹی تھا یہ والا یہ جو اتر گیا ہے یہ فالٹی تھا یہ کپیسٹر تو یہ جگہ ٹھیک ہو چکی ہے تو اب ہم واپس چلتے ہیں دوسرے کپیسٹر کی طرف یہ والا بھی شارٹ بھو رہا تھا دیکھیں یہ والا بھی شارٹنگ ختم ہو گئی ہے تو اب یہاں پہ بھی کچھ شارٹ بھو رہے تھے کپیسٹر یہ دیکھیں یہ والا بھی اکے ہو گیا ہے یہ والا بھی اکے ہو گیا ہے تو ان کی ریڈنگ بھی ٹھیک ہو گئی ہے یہاں پہ اب ہم کپیسٹر لگاتے ہیں کوئی یہ میں نے وہ پہلے ایک اتا رہا تھا اس کی بھی شولڈنگ کر رہا اوپر یہ والا یہ میں اس کو پکا کر رہا ہوں تاکہ یہ گرنا جائے توٹنا جائے وہاں سے تو شاد بھائی اب مجھے دیکھ کوئی کپیسٹر دیں وہ میں لگاتا ہوں یہ ریم لے دیں اس پہ بھی شیم کپیسٹر یہ یہ والا جو ایس ایم ڈی کپیسٹر اتاریں گے اور ہم یہاں پیس کو لگا دیں گے یہی شارٹ تھا اسی کے وجہ سے سارا سرکٹ شارٹ ہوگا تھا شاد بھائی ہیٹ گن چلائیں دیکھیں یہ والا کپیسٹر بھی ہم نے لگا دیا ہے اور یہ والا بھی واپس لگا دیا ہے اب ہم واپس چلتے ہیں ہم روائی ادھر فوکس کیجئے یہ ہماری ایم ٹو ہارڈ سیم اسی کنورٹر میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ پاور جیک لگایا اور یہ ڈیٹا گیبل کا جیک جیسے ہی ہم لگائیں گے اگر تو یہ فالت نکل چکا ہے تو ہارڈ ڈیٹیکٹر وہ دیکھیں وہ ہارڈ آ گئی ہے شو ہو گئی ہے دیکھیں گو کے اس کی ہیلتھ ڈاؤن ہے اگر آپ کی کسی ہارڈ ڈرائیب کی ہیلتھ ڈاؤن ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہیلتھ کو رپیر کرنے کا اس کے اباؤٹ بھی میں جلدی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا دیکھیں یہاں پہ میری دو پارٹیشن شو ہو رہی تھی تو یہاں پہ اب تین ہو گئی ہیں تو تیسری پارٹیشن کونسی ہے یہ جو تیسری پارٹیشن ہے یہی پارٹیشن ہے کسٹمر کی دیکھیں اس میں یہ جو ڈیٹا بھی ان کا شو ہو رہا ہے مطلب بیور ساری بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ہارڈ ہم نے ٹھیک کر لی ہے اس میں بھی فارٹ وہی نکلا ہے جو تیوری ہم آپ کو سٹار سے بتاتے آ رہے ہیں کہ بہت برڈن اپنے دماغ پہ نہ لیں کہ بہت بڑے بڑے فارٹ ہیں بہت بڑے فارٹ کے پیچھے چھوٹی ریزن بھی ہو سکتی ہے جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو چیک کر آیا کہ ایک سمپل ریجسٹر وہ بھی پوری ریم کو پوری ہارڈ کو خراب در سکتی ہے اس کپیسٹر کے شارٹ ہونے کی وجہ سے جو ٹو پائنٹ فائی وولٹ یہاں بننے چاہیے تھے وہ وولٹ کی بجائے گراؤنڈ بن رہے تھے چونکہ وولٹ اور گراؤنڈ دونوں آپس میں شارٹ ہو رہے تھے اس کپیسٹر کے شارٹ ہونے کی وجہ سے جس کی بیعت سے یہ ہارڈ ہیٹ اپ ہو رہی تھی مطلب اس کا آئی سی خراب نہیں تھا یہ کپیسٹر ہی خراب تھا دو پائنٹ فائی وولٹ وہاں پہ آنے چاہیے تھے وولٹ نہیں آ رہے تھے تو اب وہ وولٹ اس کو مل گئے ہیں ریلیمنٹ آئی سی کو تو یہ پلگ ان ہو گئی ہے اب کام از کام ہمیں اتنا ٹائن ضرور دے گی کہ ہم اس میں سے ڈیٹا اٹھا سکیں ڈیٹے کو حاصل کرنا ہمارا مقصد جو چیز ہیٹ اپ ہو رہی وہاں تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ شارٹنگ ہے اگر کوئی چیز چل نہیں رہی اس کے ڈیٹے بھی سو سکتے ہیں اس کے وولٹیج بھی سو سکتے ہیں وولٹیج اور ڈیٹے کے راستے میں اکثر کمپنیز یہ جو ریجسٹر ہے وہ لگاتی ہے ریجسٹر کو میں فیوز اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم پرنٹ وائر بھی لگاتے ہیں تو وہ وولٹیج کراس ہو جاتے ہیں ڈیٹا کراس ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ بریکے جو ہو رہی ہوتی ہے سم ٹائم یہ جو ریجسٹر ہے یہ پوری بند ہو جاتی ہے سم ٹائم اس کی ریڈنگ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے جب ریڈنگ اپ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو تب چیز کبھی تھوڑا سا چلتی ہے کبھی نہیں چلتی جب بند ہو جاتی ہے تو وہ پھلکل ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو ان سمپل چیزوں کو چیک کریں آپ بھی اس طرح بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو دوستو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو اڈوانس ہارڈ رائی بھی ٹھیک کر کے دکھائیں گے تو ہم نے ایم ٹو کا ایک کیس ہمارے پاس آیا آپ کو ٹھیک کر کے دکھایا اسی طرح اگر صحت اور زندگی نے مفاہ کی تو ہم آپ کے لیے ایس ایس ڈی ایم ون اینڈ می ایمی اور بہت ساری انفرمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اوکے اللہ حافظ